اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ اور بھئی اب ہی اب سکول سے گھر واپس آیا ہوں اور وہ سامنے دیکھیں پینٹر بھائی جو ہے نا میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ہی دیکھ رہے تھے بھئی ویڈیو شروع کر کے جلدی جلدی آئے کام دیکھیں اور ادھر اندر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے کل حافظ آپ سے بات ہوئی تھی وہ علماری کے بارے میں اسی سلسلے میں یہ بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کو جگہ دکھانی ہے جہاں پہ علماری بنانی ہے پھر پماش وغیرہ کرتے ہیں اور باقی جو سیچویشن ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پرائیس بنتی ہے اس کی کتنا خرچ آئے گا اور کس طرح کا ڈی دو فوٹ یہ چھوٹی دیوار ہیں ساتھ دو فوٹ کرا رہی ہے سولا جی کو رہی ہے دو فوٹ بہت زیادہ نا لگ سی دو فوٹ بہت زیادہ نا لگ سی سی صرف جلونا چھوٹے ہیں گرا لکھانو اور دو فوٹ او تک بھلکم 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 دو فوٹ ہو جائیسی لہا ایوٹی ایس سولا جیسی بڑھا ہے یہ دیوار ہم نے رکھی ہوئی تھی علواری کے لیے دو فٹ نورمالی کہتے ہیں کہ علواری بنتی ہے لیکن بائی صاحب کہتے ہیں کہ ڈیر فٹ رکھ لیں ہاں سولہ انچ سولہ انچ جو ہے یہاں پر رکھ لیں یہاں تک کہتے ہیں کہ سولہ انچ رکھ لو اور اس کے بعد اوپر والی جگہ ہے وہاں پر دو فٹ رکھیں گے یہ اچھا ایڈیا ہے یہ ٹھیک ہے اوپر ہمارے پاس جگہ زیادہ بن جائے گی تو اوپر ہم سمال ہو گئے رہے ہیں تو بھئی ہاں تھوڑی چاہیے تھی وہ چوکاٹ ویلڈنگ کا نشان ہے اور وہ باہر کو نکلا ہوا ہے کلھاڑا ملا ہے کلھاڑا ہاں تھوڑا نہیں ہے ہمارے پاس یہ والی جگہ ہاں تھوڑی خراب ہے تو اس کو کوٹ کے ٹھیک کرنے لگیں یہ دیکھیں بھئی ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ سے آج بھی کام سٹارٹ ہے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کیا کام ہوا ہے اور کون کون سے کلر ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے وہ اوپر ممٹی کا کلر بھی ہو چکا ہے وہی سیم کلر کیا ہے جو ہم نے نیچے کیا ہے اور باقی اس کا رہ گیا ہے یہ والا شیڈ اور اس کے اوپر وہ جو آپ کو ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے اس کا آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سے اس میں شیڈ ڈالیں وہ سمجھ نہیں آ رہی پہلے تو وہاں چوکلٹ لگا ہوا ہے اور اب نیا کلر جو ہم لگا رہے ہیں وہ ریڈ اکسائیڈ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پتہ نہیں آپ یہ اس شیڈ پہ کلر اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا حافظ صاحب سے مشروع چل رہا ہے یہ والا جو کلر ہے وہ جو درمیان میں آپ کو زیادہ سفید جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ لگانا ہے اور دو لائنیں جو آپ کو چوکلٹ کلر کی نظر آ رہی ہیں یہاں والا کلر جو ابھی تک ہم سیلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ کون سا کلر لگائیں حافظ صاحب کہتے ہیں پہلے یہ والا کر لیتے ہیں یہاں پہ جس طرح کا یہ ویدر گارڈ لگایا ہوا ہے وہاں پہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے یہاں سے کہ کیسا نظر آتا ہے اور سوچیں گے کہ کون سا کلر یہاں پہ کیا جائے تو ٹھیک لگے گا باقی آپ کو پتہ ہے جو پیٹرن ہمارا چل رہا ہے یہ ویدر گارڈ کا کلر جو ہے بلو سا شیڈ ہے اور وہ ریڈ اکسائیڈ جگہ پہ میں نے دیکھا استعمال ہوا ہوا میرا مائنڈ او چیز کے لیے مان نہیں رہا تو اسی کو ٹرائی کر رہے ہیں یہ بہتر لگے گا یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ جب ساری کلر سکیم اوکے ہو جائے گی پھر یہ دیواروں کی سکیم بھی ساتھ میں مہچ ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس پورا ایک پیٹرن بن جائے گا جو خوبصورت لگیں گا ابھی یہ دیکھیں نا ونڈو کے اوپر کلر ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یا شاید میرے مائنڈ کو اچھے لگ رہے ہیں میرے دل کو اچھے لگ رہے ہیں ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے تو آج بھائی مجھے کچھ پھول بھی مل گئے ہیں وہ میں اکثر کہتا تھا کہ گلدو پہری مختلف کلرز میں ملتی ہے تو آج مجھے کچھ ملی ہے یہ دیکھیں راستے میں شاپر پھٹ گیا تھا تو شکر ہے بائیک میں میرے پاس یہ والا کپڑا تھا اسی سے میں نے پھر باندھ رہیا بائیک پہ گیا ہوا تھا تو بھئی پوسیبل یہ ہی تھا کہ چار گملے لے کے آیا ہوں زیادہ لاؤ نہیں سکتا تھا لٹکا کے لے آیا ہوں اس کی گانٹھیں بڑی سخت ہو گئی ہیں کھولی نہیں رہی ہیں چلو کھول گئی ہیں تو یہ دیکھیں ایک یہ والا کلر ہے پینک کلر ہے یہ والا پہلے ہمارے پاس بلکل ریڈ کلر ہے جس طرح غلاب کا کلر ہوتا ہے چوٹیں لگ گئی ہیں ان کو پھول خراب ہو گئے ہیں شاپر میں تھی ہیں گر گئے تھے اس وجہ سے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ییلو ہے یہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے ان کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ والا کلر ہے اس طرح کا اور اس کے بعد یہ بھی مارے پاس ہیں یہ بھی پینک سا ہے اور یہ تھوڑا لائٹ پینک ہے تو ان کو یہاں پہ رکھنا ہے اور پہلے بھی ہم نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کافی تو اس کے چھوٹے چھوٹی اس طرح سے شاکھیں کٹ کے آگے شفٹ کر دیں گے ممٹی والا جو کمرہ ہے باقی تینوں سائڈیں اس کی کلر ہو چکی ہیں لیکن یہ والی سائڈ ابھی تک رہ چکی ہے کیونکہ یہاں پہنچنا کافی مشکل تھا وہ ہمیں بانس اور ڈنڈے وغیرہ اور پھٹے لے کے آنا پڑیں گے یہاں پہ لگا کے اور پھر ان کے اوپر چڑھ کے یہ تب کلر ہوگا اس وجہ سے ابھی تک یہ چھوٹ گیا ہے دو فین فلاورز جو ہیں ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس میں وہ تھوڑا سا سلور شیڈ بھی ڈالا ہے دو تو کر دی ہیں لیکن تین ہمارے جو فین فلاور ہیں ایسے رہتے ہیں ایک دو اور تین اس طرح سے نا ان میں وائٹ اور گولڈن جو ہیں اب اچھے نہیں لگ رہے یا تو سارے وائٹ رکھتے یا اب سارے گولڈن کریں تو خافظ آپ کو ہم بتا دیتا ہوں کہ آپ پھر یہ سارے گولڈن کریں وائٹ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر سارے گولڈن کر دیں یا تو سارے اس طرح گولڈن کریں یا پھر ان کو وائٹ ہی رکھتے ہیں کارپینٹر بھائی آج آئے ہوئے تھے ان کو میں نے جگہ دکھائی ہے پمائش بھی لے کے گئے ہیں اور سمان کا بھی اندازہ لگا کے دیا ہے کہ کتنا سمان لگے گا اور اس کی اوپر کوسٹ اندازن کتنی آئے گی تو ادھر اممہ جی کو میں نے بلائے اور ان کے ساتھ سلاح مشروع بھی کر لیتا ہوں کہ کیسی علماری بنوانی چاہیے اور خرچہ بھی ان کو بتا دوں اب ہاں سے خرچہ بھی تو لینا ہے تو انہوں نے اندازن بتایا کہ جو سمان کا خرچہ آئے گا وہ تقریباً آپ کا آ سکتا ہے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے علماری کے اوپر پیٹی جو ہے میرے خواب میں پندرہ سے بیس ہزار روپے کے مل جائے گی کپنے لٹکان میں سے مسئلہ بڑھنا تو کیل ٹھوک لیں گے وہ کھونٹیاں لگا لیں گے کپڑے لٹکا لیں ہمارا پہلے پلان چل رہا تھا پیٹی لیں یا علماری بنوانی آپ کیا کہتے ہیں علماری بنوانی تو چلیں بھئی ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اور کچھ ڈیزائن جو ہیں مجھے دکھا کے گئے ایک ڈیزائن یہ ہے اور اس میں ڈریسنگ بھی بنے گی باقی کپڑے لٹکانے کے لیے کچھ چھوٹے باکس بن جائیں کپڑے لٹکانے کے لیے کچھ لٹکانے کے لیے اور یہ جو کلر ہیں یہ بھی دیکھتی رہیں کہ کلر ٹھیک ہیں آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ وڈ کلر کا ہے یہ بارہ کلر بھی اچھا لگتا ہے علماری پر دیزائن بھی یہ دیکھ لیں ہماری چھوٹی بن جائے گے ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ وائٹ کلر کی شیٹ ہے یہ اچھی ہے اس کے بعد یہ وڈیزائن ہے ہماری علماری تقریباً اتنی بنے گی یہاں سے اتنی باقی یہ ایکسرا نہیں ہوئی لیکن آئیڈیا ہم لگا سکتے ہیں کہ ہماری علماری کیسی بنے گی اور کیسی نظر آئے گی اتنی ہماری علماری بن جائے گی اور یہاں پر شیشہ لگ جائے گا ادھر سیف دراز وغیرہ وہ بھی یہاں پر لگ جائیں گی اور اس کے بعد ایک اور آئیڈیا ہمارے پاس اتنی جو جگہ ہے جو میں یہ انگلی پھیل رہا ہوں یہ علماری علماری بنے گی ایک پلڑا ادھر بنے گا ایک ادھر بنے گا اوپر بڑے باقسز بن جائیں گے اور یہاں درمیان میں شیشہ لگ جائے گا اور نیچے یہ دراز اور سیف وغیرہ بن جائے گی اس کے دو پلڑے بن جائیں گے جس طرح یہ علماری ہے ایک میں یہ ہے کہ کپڑے لٹکانے کے لئے جگہ بن جائے گی ایک میں ویسے ہم طے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں چھوٹے باقسز بن جائیں گے سب سے مجھے بیسٹ آئیڈیا لگ رہا ہے وہ یہی والا کہ درمیان میں شیشہ ہو اور سائیڈ پر وہ ہمارے باقسز بنے ہو کپڑے لٹکانے کے لئے رکھنے کے لئے ایک یہ والا کلر ہے جس طرح ڈارک وڈ کا کلر ہوتا ہے وہ والا ہے ایک یہ ہے ایک یہ کلر بھی ہے ریڈ کلر علماری کا ایک یہ والا بھی ہے یہ جس طرح سے بھائی تصور کی بنیوں ہی نا یہ وہی کلر ہے سیم اور اس کے اوپر جو پیٹرن اور ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ بھی سیم ہے ایک یہ ہے وائٹ ڈوٹڈ سا اوپر پرنٹ ہے ایک یہ والا بھی ہے یہ والا بھی اچھا ہے لائٹ وڈ کلر ہے ڈارک کلر کی شیٹ استعمال کریں گے تو اس کے اوپر مٹی وڈ لگے گی تو وہ نظر آئے گی پھر فائنلی وائی امج کو ڈیزائن پسند آ رہا ہے درمیان میں شیشہ سائیڈوں پر باکسز بنیں گے اس طرح سے اور اوپر بھی ایسے باکسز بنیں گے جگہ یوں کوش ہے نا یہ والی جو علماری میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرے خیال میں کوئی دس فٹ چوڑی ہوگی لیکن ہماری چھے فٹ چوڑی یعنی ہے تھوڑی چھوٹی علماری بنیں گی جس طرح دروازوں کا کلر ہے علماری کا کلر ہی اس طرح بنیں گی میں بھی یہی سوچ رہا تھا اور نیچے بھی ریڈ اکسائیڈ کی پٹی لگی ہوئی ہے یہ سیمپل لگا کے ہم نے چیک کیا ہے اور سب ابھی یہاں پہ کٹھے تھے اور یہی چیز دیکھ رہے تھے کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو بھئی سب ہی کنفیوز ہیں اور کوئی صلاح اور مشروع دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہی لگا رہا ہے یا نہ مجھے بھی دیکھ کے اب عجیب لگ رہا ہے پہلے دو دن تو مجھے بھی اچھا لگتا رہا ہے کہ یہ کلپ یہاں پہ ٹھیک لگ گا لیکن اب جب یہاں پہ سیمپل لگا کے دیکھا ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو چینج کروا لوں ابھی ٹائم ہے بعد میں پھر موقع نہیں بنتا اور نہ پھر کوئی کام کروانے کا دل کرتا ہے ابھی وقت بھی ہے اور محل بھی ہے اس لیے ہم یہاں محل پہ یہ شیڈ چینج کروا لیتے ہیں ادھر جو پیلر ہیں ان کا بھی شیڈ پھر اس ہی ساپ سے چینج ہو جائے گا وہ ریڈ آکسائڈ کیا ختم کر لیتے ہیں کلر تو پھر بچ جائے گا میرے پاس ریڈ آکسائڈ لیکن پھر وہ باہر جو آپ کو منہ دیزائن دکھایا ہے دیوار کا حافظ ھائم دیکھ رہے ہیں شیڈ تو ان میں سے کوئی دیکھتے ہیں کہ کون سا کروانے کا چار کول بورڈر ہم کل لگائیں گے تو آج میں ویڈیو لگاؤں گا تو آپ کو بھی تھوڑا ایڈیو ہو جائے گا کہ کون سا کلر یہاں پر لگے تو اچھا رہے گا اور ادھر ہمارے پاس شیڈ کارڈ بھی ہیں تو یہاں سے بھی بھئی آپ اندازہ لگا لیں ادھر حافظ آپ کہہ رہے ہیں کہ چار کول لگا لو تو ٹھیک لگے گا پیلر جو ہیں ان پر بھی چار کول لگے گا پھر گری کلر کہاں یہاں پر سب گری کلر یہ گری کلر ہے سموک گری یہ گری دیوار پر دیکھیں گری کیسا لگے گا گری ایک نیو سموک گری اور یہ ڈارک گری یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ چار کول ہے اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک لگے گا چگہے گا اگر تو اسی ہے ہمیں ہم اعٹی کر دیو نا ہاں جی یہ لگ جاویتے ہیں زیادہ شور یا نہیں ہے بیس سے مطلب جو درمیان والے جگہ جہاں پر ہم نے ویدر گارڈ لگایا ہے اس کو وائٹ کر دیں ہاں اس کو وائٹ کر دیں پھر یہ لگا دیں ایتھرو ڈارک کلر ہے ایتھروی ڈارک کلر ہے پھر یہی کر لیتے ہیں تو چلے بھے پھر یہی چارکول جو ہے نا یہی کر لیتے ہیں تھوڑا گری ٹچ بھی ہے اس میں اور تھوڑا ڈارک بھی ہے دو کوارٹر ہمارے لگیں گے اور ہمارے بورڈر جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے اور ہمارے پیلر کا کلر بھی چینج ہو جائے گا کافی دنوں سے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کلر چینج کرو ریڈ اکسائیڈ کلر چینج کرو تو آج بھئی چینج کری دیا ہے ہوپسو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کھا لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سے رکھیا رکھے گا اللہ حافظ